موسیقی اور پلین یہ ہے کہ عظیم الشان بائک پر ایسی ویسی سڑک کا سہارہ لیتے ہوئے جیسے تیسے کر کے ملتان پہنچنا ہے موسیقی 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 کی اور بھائی سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم اسے مطلب کرتب کے لیے استعمال کرتے ہیں روزو روٹی تاکہ ان کو مل جائے ہمیں جانوروں کے ساتھ کوئی اگزیس تو کرنا چاہیے لیکن ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے ناک پہ جس طرح کے یہ رسی تھی مجھے دیکھ کے بڑا دکھو لیکن کیا کر سکتے ہیں روڈ ٹرپر ہیں اور گنے کا رس نہ پیا تو پھر کیا جیا ہم ہیں آشک مزاج لوگ تو جھنگ روڈ سے گزر رہے ہیں تو ہیر رانجہ کے مزار پر حاضری دے دیتے ہیں تو چلیں دوستو ہم ایک چلی جا رہے تھے جھنگ روڈ پکڑ کے ملتان لیکن یہ جو رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہوئے یوسف صاحب انہوں نے مشورہ دیا کہ جب جھنگ روڈ سے گزر ہی رہے ہیں تو وائی ناٹ بوئی گو ٹو ہیر رانجہ کا مزار تو یہ اگر ادھر آپ بلکل تھم تھم کے اوپر آپ دیکھ سکیں یہ ہی رانجہ کا مزار ہے اور یہ چاہنے والے تھے آپس میں محبت کرنے والے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح سماج کی دیوار بیچ میں آ گئی جس کے وجہ سے یہ امر ہو کر رہ گئے اور اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندر دنیا میں کیا چل رہا ہے سویک چیک کریں مشہور عاشق صادق دربار آلیا حضرت میاں رانجہ اور ماہی جوتیں باہر ہی رکھ دی ہیں جس کے لیے ہم سے بعد میں لیے جائیں گے دس دس روپے اور اب ہم ذرا فریش ہوتے ہیں پانی سے اچھا اسد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جیسے یہ چھت ہے یہ بلکل مطلب اوپن ہے تو ایسے پہ اگر فرض کرو بارش آ جاتی ہے یا اس مطلب کوئی خاصیت بتائیں کہ اگر فرض کرو بارش آ جاتے تو یہاں کیسے گلے ہو جائیں گے انہوں نے رحمت کی دعا مانگی تھی ہمارے اوپر رحمت آئے اس لیے اتنا اس اچھت کا انہوں نے نہیں ٹھائر نہ دیا تین دفعہ اوپر چھت بنائی گئی اچھا پیچھے گر جاتے تھی اوپر انہوں نے قبول ہی نہیں کی صحیح صحیح اس لیے کہ ہمارے اوپر رحمت آتے ہوئے تو جب یہ رحمت برستی ہے ادھر تو پھر یہ کافی بھر جاتا ہوگا یہ تو کیسے ہنڈل کرتے پھر گلاف گیلے ہو جاتے ہیں بارش کے ساتھ جب بارش رکتی ہے ہوا کے ساتھ خوشک ہو جاتے ہیں ایڈومیٹر صحیح 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 رحمت انہوں نے مانگی ہے رحمت آتی ہے چھات نہیں ٹھائرتی مزار دونوں کی کٹھی ایک ہی ہے دونوں زندہ پردہ پہنچ ہو گئے تھے انہوں نے دعا مانگی ہو گئے تھی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی تھی زمین کے دو اسے ہوئے دونوں زندہ تفن ہو گئے صحیح 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 ہی رانجھا کی موت سے متعلق علاقائی لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ نہ مل سکے تو زمین میں گڑ گئے جبکہ دوسری داستانیں بتاتی ہیں کہ یہ زہر کھا کے مر گئے تھے لیکن یہ دیکھیں کہ ان کا مزار کتنا خوبصورت ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا شغل لگا رہا ہے تو بھئیہ یہ نمک کی پڑیا بناتا ہے اور دس بندرہ روپے میں یہ دے دیتا ہے لوگوں کو اور وہ عقیدت سے لے جاتے ہیں مزار کے باہر آپ خوبصورت گائی کی کے بھی مزے لے سکتی ہیں ہی رانجھا کی داستان افسانہ ہے یہ حقیقت لیکن اس کا اثر لوکل عدب سے لے کر پالی وڈ تک کیا ہے تو ہی رانجھا کے مزار پر حاضر ہو گئی ہے یوسف صاحب علاقائی لوگوں سے ہی رانجھا کی داستان کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ جواب کیا ملتا ہے جدو ہویا ہے نا وہ دوسری پیدا بھی نہیں ہوئے جدو ہے واقعہ ہویا ہے جھوٹ یا سچ تھا جو بھی کچھ تھا جذبہ محبت سے سرشار ہوئے یہ سیلفی لی اور نکل پڑے اپنے سفر پہ رہے وہاں دماغ تو بھائیہ اگر لمبا سمر کر رہے ہو اور اس جیسی بائیک پہ ہو یہ دیکھیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ ہر گھنٹے بعد رکنا چاہیے پوجہ پاٹ کے لیے پانیشانی کے لیے بابا جی آج بھی سخت محنت سے کام کر رہے ہیں اور آج کل کے سخت لونڈوں کے لیے حقیقی معنوں میں ایک مثال ہے بابا جی بہت شتل بہت شتل ہوئی گی دے دے ہو جواب ہاں اسے اسے ٹھیک ہے جب وہ اتل دیں کوئی راستے میں یہ ایک قبرستان نظر آیا جس کی قبریں سفید ہیں اور یہ دیکھیں یہ کسی بابا جی کا مزہ آ رہا ہے پھر ہم نے مزے کی چلی کھائی بہتی ہوا ساتھا وہ راستے میں یار کا شہر آئے تو ملتے جاتے ہیں آہو سلو کیا آلیں چینیوڑ سے ملتان تک کے سفر میں پہلے ہوں گئے ہیں ہیر رانجہ آہوکے آہوکے ہیر رانجہ مزار پہ اور راستے میں عبدالحقین پڑھتا ہے اور ادھر جو ہے وہ ہمارا بہت پرانا بڑی سلو ہوتا ہے اور ہم نے سوچا کہ چلو بھی اس سے بھی ری یونین کر لیتے ہیں آج تو میں ہلکا سا بیکرونڈ اسی بتاؤں گا کہ اکتوبر سن 2010 میں تین بلکہ چار چار عظیم ہستیاں اکٹھی ہوئیں ایک ہی روم میں اور وہ رومیز کہہ رہی اور ان میں سے تین ہستیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اور ایک ہستی ریتوں والے بستی میں بیٹھی ہے جس کا نام ہے ایسن اور ریتوں والے بستی سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے دبائی تو ایسن ایسی ان تصور بھائی لب یو ہم اور جی سلمان کیا کہنا چاہیں گے آپ اتنے ارسے بات ملیں how are you feeling سر میں اتنے سالوں بات ملوں تو میں اکنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جب میں نے آپ دنوں کو دیکھا کہ اتنا وہ اچھا لگا میں انگر میرا دل اس وقت پھٹ رہا تھا خوشی سے یار اتنے سالوں بات ملیں اچھا جی سلمان جو ہے وہ سلوک بہت مشہور ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے تو میں اس حوالے سے بتانا چاہوں گا ہمارے جو closest friend ہے جو ایسن ہے اس کو پتا لگ جائے گا کہ اس کی امی نے اب تک کسی قسم کا کوئی کی بورڈ نہیں رکھا ایسن کو پتا لگیا ہوگا کہ کیوں نہیں رکھا سلو سے مل کر ہوسٹل دور کی یاد تازہ کی کھانا کھایا اور سفر جارے رکھا اس نیلے بورڈ کو دیکھا تو یہ یاد آیا زندگی دھو تم گھنا چایا بارہ بجے سے چلے ہوئے گیارہ بجے پہنچے اور پہنچتے ہی حالت نہیں تھی ایسی کہ سکون سے لیٹا جائے پہلے میں نہایا ہوں نہانے کے بعد اب میں سکون سے سونا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس وقت فل تکاوٹ محسوس ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں میں ایک دفعہ ایک منٹ بھی نہیں سو سکا تو ملتے ہیں انگلے بلاگ میں شکریہ مجھے شکریہ مجھے